موسیقی 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 ہمیں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو یہ جو بال گیک تو گر جانا اور یہ میل پیٹرن بالنس اپنی جگہ لیکن بالوں کا گرنا اور دوسرا یہ غیر ضروری بال اس پر آج بات کرتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ سر پہلے میرا سوال کہ شویب نے کہا کہ اگر بال گرتے تو مسئلہ نہیں زیادہ گرتے تو مسئلہ ہے کم بال بھی گریں تو مسئلہ تو ہے آخر کیوں بال گرتے کیوں ہے اصل میں بالوں کا گرنا سب سے زیادہ جو دیکھا گیا ہے وہ میل میں دیکھا جاتا ہے اور جو پرابلم بھی میل کو ادا ہوتا ہے بالوں کی گرنے کا سر خواتین تینشنز بہت دیتی ہے مردموں کیا یہ وجہ ہے نہیں نہیں سر خواتین کے بھی گرتے ہیں لیکن وہ بچت اس لیے ہو جاتی ہے میں تب کور اس لیے ہو جاتے ہیں خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں اب ان کی کوانٹیٹی کتنی ہے سر پہ پتہ نہیں دیتے تھے چھوٹے چھوٹے بال ہوتا پتہ لگ جاتے ہیں ایک سینسز بھی لگا آتی ہیں ایسا یہ آپ کے بعد بالکل ٹھیک ہے اصل میں جو دیکھا جو ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ دیر سم ریزنز کے میل کے بال زیادہ کیوں گیرتے ہیں اور خواتین کے بال کام کیوں گیرتے ہیں آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے کہ خواتین کے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں تو وہ اگر گر بھی جائے تو اتنا فیل نہیں ہوتا اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ خواتین کے بالوں کی گرنے کی مین ریزن ابھی تک سامنی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ٹینشن یا سلیپ ڈپرائیمنٹ کی ویاس ہے اگر نید پوری نہیں ہو رہی یا ڈومیسٹک کوئی ایشوز ہیں اکثر خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ وہ گیدا سوچتی ہیں یا پھر کوئی گھرے لو مسائل ہوتے ہیں اس کی ویاس سے ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اچانکہ سے گرنا شروع ہوتے ہیں اچھا یہ لیکن ریزن دونوں کے لیے ہے سٹریس کی ویڈا سے بالوں کا گرنا دیکھیں جو میل کی ریزنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یہ میں آپ کو خواتین کا بتاؤں تو سٹارٹ ویڈ خواتین اب یہ آپ خود بھی اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے فوکس خواتین پر کرنا چاہیے مجبوری ہے سر تو اس لیے سٹارٹڈ ویڈ خواتین ایشو ہم جو خواتین کے گرتے ہیں ان کی مین ریزنز جو ہوتی ہے وہ ان کی سٹریس ہوتی ہے اور نیند کی کمی ہوتی ہے ڈائیٹ کی کمی بھی ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں بھی ڈیفرنٹ جو ہمیں نیوٹرنٹس اور وائٹمینز سے ہی ہوتے ہیں ہیر گروت کے لیے وہ اگر باڈی میں کام ہو ان کا انٹیک کام ہو تب بھی بال گرنا چروع ہو جاتا ہے آچہ سٹریس کی ویڈا سے بال گرتے ہیں سٹریس اور بالوں گرنے کے درمیان میں کیا ہے کوئی ایسا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی ویڈا سے بال گرتے ہیں اس لئے ہم لوگ آج کل بڑا فوکس کرے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اپنی ٹھیک رکھیں یا مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی فوکس کریں کامیم ٹو دا پوائنٹ جو بال گرتے ہیں خواتین کے سٹریس کی وجہ سے جب سٹریس لڈیو ہو جائے وہ ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ ریکوور بھی ہو جاتے ہیں اچھا ایک بار بال گر کے دوبارہ آ جائیں گے دوبارہ ریگرو کر جاتے ہیں یہ صرف اس صورت میں خواتین کے لئے جن کا سٹریس کی وجہ سے بال گرے ہیں جن کا سٹریس کی وجہ سے بال گرے ہیں سٹریس کو لڈیو کر دیے جائے یا پھر سرکمسل سے ٹھیک ہو جائے یا پھر سپوس کے کوئی مینٹل تریپی لے لی جائے اس کے بعد اگر سٹریس لڈیو ہو جائے اس کے بعد بال ان کے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب مردوں پہ آ جاتے ہیں مردوں کے بالوں کے گرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے مردوں کے بالوں کے گرنے کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارا ہارمون ہے جس کو ہم لوگ ٹیسٹو سٹیون کہتے ہیں یہ کنورٹ ہوتا ہے ڈی ایش ٹی ڈائی ہائیڈو ٹیسٹو سٹیون میں یہ جا کے ہماری جو سکیلپ ہوتی ہے وہاں پہ ابزورب ہوتا ہے جس کی ویسے ہیر کی جو ہماری نریشمنٹ جا رہے ہوتے ہیں تو بلڈ سپلائی اس کو بلوک کرتا ہے نہیں ٹیسٹو سٹیون کا زیادہ ہونا بالوں کو گرنے کی وجہ بند ہے نہیں بلکل ایسا ہی ہے ٹیسٹو سٹیون کی پروڈکشن آفٹر پیورٹی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ابھی آپ تھوٹے در پہلے کہہ رہے تھے میل پیٹرم بالنس جس کو میل پیٹرم بالنس اس کو کہتے ہیں کہ جو میل کا پیٹرن ہوتا ہے بالوں کے گرنے کا اس کو ہم لوگ میل پیٹرم بالنس کہتے ہیں اور اس کی مین ریزن وہی ہے ٹی ایش ٹی جس کو ہم دائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیون کہتے ہیں ٹیسٹو سٹیون ہی کنورٹ ہوتا ہے ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیون میں اچھا اب کیا یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے ایکسٹرا آپ نہ پروڈیوس کریں تاکہ آپ کے بال نہ گریں نہیں اس کی کوئی پروڈکشن یہ نیچرل ہوتی ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے لیکن نیچرل ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے اس کا کوئی اس طرح کا میکنیزم نہیں ہے جس کو اس طرح کنٹرول کر جائے ہارمون کو ہم کوشش کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ڈسٹرب نہ کرنا جو نیچرل وے میں آرہا ہے اس کو ہی لے کے چلیں ڈیفرنٹ تھرائپیز ہیں آگے فنسٹرائیڈ ہے اس کی بھی ترائپی دی جاتی ہے وہ اورل انٹیک ہوتا ہے لیکن اس کے لئے بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کوئی ایک کوئی ایسی میڈیسن ہوتی ہے اورل میڈیسن جس سے بالوں کا گرنا روک جائے مردوں میں مردوں میں جو بالوں کے گرنے کو روکنے کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اورل میڈیسن کی طرف نہ جائیں جو ڈیفرنٹ تھرائپیز ہمارے پاس آویلیبل ہیں کہ ہم لوگ اس کے لئے پی آر پی کرتے ہیں ہم اس کو کوئی ملٹی وائٹیمنٹ دے دیں گے یا بائیوٹین دے دیں گے جس کی وجہ سے بائیوٹین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو سپلیمنٹ کی فارم بھی کھائیں یا بائیوٹین رچ شیمپو تو اس سے بال بہتر ہوتے ہیں دیکھیں جو بائیوٹین ہے وہ دونوں پر افیک کرتا ہے ملٹی جو سپلیمنٹ کی فارم میں اس کے رزلٹ زیادہ اچھا آتے ہیں آپ شیمپو کی فارم میں استعمال کریں and this is for both ملٹی مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے ملٹی مردوں کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اس کے رزلٹس بہت اچھے آتے ہیں اور پی آر پی ترے پی ہے وہ سیمپل سی ہے کہ اس میں ہم بلڈ لیتے ہیں اس میں سے پلیٹ لیٹش پلازما الگ کرتے ہیں الگ کرنے کے بعد اس کو لوکلی سر پہ ہم انجھک کرتے ہیں تو اس کے بھی رزلٹس بہت اچھے آتے ہیں بلکہ جو نریشمنٹ سے ڈیپرائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ہیر یا سکیلپ میں بلڈ سپلائی کام ہو رہی ہوتے ہیں تو پی آر پی کے تھروہ ہم وہ بلڈ سپلائی کو ریسٹور کرتے ہیں جس کے واسے بالوں کا گرنا نہ صرف کم ہوتا ہے بلکہ جو ہیر فولیکلز اندر لائیو ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ ری گرو کر جاتے ہیں ٹھیک وہ مرد حضرات جو آپ بالوں کی گرنے سے پریشان ہیں اور وہ اورل مینڈکیشن لیتے ہیں چونکہ آپ نے خود کہا کہ ٹیسٹرسٹیرون کی وجہ سے بال گر رہے ہیں کسی اورل مینڈکیشن سے کسی اور طریقہ علاج سے کیا ان کی فرٹیلٹی بھی ہٹ ہوتی ہے دیکھیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ سٹیڈیز ہیں ملکہ جو ابھی میں نے بتایا کہ فینسٹرائیڈ ریکمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بھی ریکمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں ہوتا یوں ہے کہ ڈیفرنٹ سٹیڈیز ہیں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کا جو فرٹیلٹی کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ہوتا یوں ہے کہ جو فرٹیلٹی ہے وہ ڈیریکٹی ریلیڈ کرتے ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ پہ اور سکلوجیکل بھی آپ سوچتے کے ہیں ویسے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے جنرل کنسیپٹ ہے ہماری سوائیٹی میں کہ بالوں گرنے کی اگر آپ کچھ دوائی کھائیں گے تو اس سے آپ کے فرٹیلٹی افیکٹ ہوگی ایک جنرل کنسیپٹ ہے بلکل ہے بلکل ہے بہت زیادہ غیر ضروری بال ان کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا یہ بھی ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اچھا خواتین کے جو بال ہوتے ہیں فیس کے اوپر آپ دیکھیں نا یہ بھی ایک نیچول پروسس ہے کہ میل کے فیس کے اوپر بال ہارمونل چینجز کی وجہ سے آتے ہیں اور خواتین کے جو بال ہیں وہ نہیں آتے مللہب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیسٹوشنون ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ باڈی میں میل پیٹرن چینجز لے کے آتا ہے کہ میل کی باڈی زیادہ سخت ہوتی ہے بال ہوتے ہیں چہرے کے اوپر اور خواتین کے چہرے کے اوپر بال نہیں ہوتے ہیں ہوتا کہ ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے ہی بال آتے ہیں اور جو موشتی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن خواتین کو پی سی او ایس کا مسئلہ ہوتا ہے پولی سیسٹرک اوویرینڈ ڈیزیز یا اوویرینڈ سینڈروم بھی کہتے ہیں اس کو تو اس کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہی چہرے کے اوپر بال آتے ہیں نہ صرف چہرے پہ آتے ہیں بلکہ ادھر باڈی پارٹس پہ بھی ان کی ہیر گروتھ بڑھ جاتی ہے اور جو پی سی او ایس کی سیمپل سیمٹمز ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں یا پیشنٹس آتے ہیں اس میں ایک تو پہلے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو فیس کے اوپر بال آتے ہیں فیشل ہیر گروتھ بڑھ جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وائس ہے خواتین کی آپ دیکھیں نا گریجولی جس طرح سے یہ ایج بڑھتی ہے تو مرد کی آواز بھاری ہوتی جاتی ہے خواتین کی آواز پتلی ہوتی جاتی ہے تو دیس ہیز پیٹرن کے جو نیچرل وائس ہے خواتین کی پتلی ہوگی اور مرد کی بھاری ہوگی تو خواتین کی آواز بھی بھاری ہونا شروع ہوتی ہے پی سی او ایس کی ڈیزیز میں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیر فال ہوتا ہے ہیر فال بھی ہوتا ہے فیشل ہیر گروتھ ہو جاتی ہے اور آواز بھاری ہو جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے سب سے پہلے بینگ ڈرماتولوجسٹ میں تو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جو ہرمونل ایم بیلنس آرہ ہے جو ڈیزیز ہے جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے سارے پرابلم ہو رہے ہیں تو اس کو آپ ٹریٹ کریں یعنی پہلے ایم بیلنس کو ٹریٹ کریں یا پہلے پی سی او ایس کو ٹریٹ کریں دیکھیں جو ایم بیلنس پی سی او ایس کی وجہ سے ہی ایم بیلنس ہوتا ہے مطلب جو ہمارا ہرمونل ایم بیلنس ہے وہ پی سی او ایس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہارمونل ایم پیلس کی وجہ سے ہیر گروت ہوتی ہے فیس کے اوپر جو میں نے باقی بیعہ کو تین ریزم بتائی ہے کہ ہیر گروت ہی ہوتی ہے ہیر فال ہوتا ہے آواز بھاری ہوتی ہے تو ہیر گروت کو کم کرنے کے لیے روکنے کے لیے ہم لیزرز کرتی ہیں جس کو ہم لوگ لیزر تھریپی بولتے ہیں اور فیس کے اوپر آپ نے دیکھو کہ آج کل بور ٹرینڈ ہے کہ خواتین لیزر کرا رہی ہوتی ہیں اب ایک جو پبلک کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو لیزر تھریپی ہے اس میں جنرل میت سے ہمارے سوائیٹی میں ہے کہ لیزر کرائیں گے تو کینسر ہو جائے گا لیزر کرائیں گے تو یہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیزر تھریپی ٹوٹلی سیف ہے وہ اتنی سیف ہے سر کہ پرگننسی میں بھی کروائی جا سکتی ہے نہیں پرگننسی میں ریکمینڈ نہیں کروائی جا سکتی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میں اپنے کلائنٹس کو بھی اکسر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ بیسک انفرمیشن لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم نے لیزر کرانا ہے تو جب پرگننسی ہو چکی ہو تو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ٹھیک ایون کہ ہم آوائیڈ بھی کرتے اور ہم نہیں بھی کرتے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر باڈی کے کسی بھی پارٹ کے اوپر آپ لیزر کر رہے ہیں تو اس کا افیکٹ جانے کے چانسز ہوتے ہیں بیبی پر تو سیف سائیڈ آپ لوگ پرگننسی میں نہیں کرتے اب آپ سے اپنی بات سے مکمل کیجئے گا کہ کتنا سیف ہے یہ یہ ٹوٹلی سیف ہے ٹھیک ٹوٹلی سیف اس لحاظ سے ہے کہ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم فار ایزمپل ساتھ پی سی او ایس کا علاج نہیں کر رہے جس کی ویسے ہیئر گروتھ ہو رہی ہے ٹھیک تو لیزر کے سیشن میں بھی بڑھ جائیں لیکن بینگ ڈرماتولوجسٹ ہمیں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ لیزر تریپی بھی سٹارڈ کریں ساتھ اس کا بھی علاج کریں کیونکہ اگر تو ہم جس کی وجہ سے ہیئر گروتھ ہو گئی ہے فیس کے اوپر زیادہ اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے اور ہیئر گروتھ کو ہم کم کرنے کیلئے کوشش کرتے رہیں گے لیزر تریپی سے ہیئر گروتھ کم ہوتی ہے لیکن اگر اس کی جو روٹ کاؤز ہے اس کو اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ ہیئر گروتھ کانٹینو رہے گی تو اس لیے جو ریکمنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیزر تریپی جب بھی سٹارڈ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کاؤزیٹی فیکٹر ہے ہیئر گروتھ کو بڑھانے کا اس کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کریں لیکن مباشر صاحب کیا پی سیو ایس کا علاج اٹس سیف بال ختم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے پھر بھی آپ کو لیزر سیشن کی طرف جانا ہوگا اور سمٹائمش یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل سیشن آپ کے ساتھ کمیٹ کیے جاتے ہیں لیٹس سپوز آپ کسی کلینک پہ جاتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے سیون سیٹنگز میں آپ کی یہ ہیئر گروتھ ختم ہو جائے گی لیکن وہ نہیں ہوتی اچھا اس میں بھی پھر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ پی سی ایس اگر ختم ہو جائے گا اور ساتھ آپ نے لیزر کرا لیا ہے تو پھر آپ کی ہیئر گروتھ کام ہو جائے گی مطلب میں نہیں کلین کرتا کہ ہنڈے پرسنٹ کام ہو جائے گی لیکن ایٹی نائنٹی پرسنٹ سمنٹی پرسنٹ تک ہیئر گروتھ کام ہو جاتی ہے اور یہ اتنی زیادہ کام ہوتی ہے کہ آپ کو پھر فردر فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے فیس پر بال ہے دوسری بات جو آپ نے کی کہ کیا اگر پی سی ایس ختم ہو جائے تو پھر بھی لیزر تھیرپی کی ضرورت ہے جو ہیئر گروتھ ہو چکی ہوئی ہے اس کو کام کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیزر تھیرپی کی ضرورت ہے وہ پھر کرانا پڑے گا آپ کو اور وہ کتنے سیشنز ہوں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا لیزر کی بھی ڈیفرنٹ مشینز آویلیبل ہیں ملہ کچھ مشینز ایس ہی ہیں جن کے فور ٹو فائی سیشنز میں ہی ہیئر گروتھ کام ہو جاتے اور دوبارہ نہیں آتے ویڈ دی کنڈیشن کے اگر آپ نے جو قوزیٹیف فیکٹر ہے پی سیو ایس اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹریٹ کیا ہے پی سیو ایس کی بجائے اگر ہم کومن ورڈ یوز کریں ہارمونال ایم بیلنس اگر اس کو بھی آپ نے ٹریٹ کیا ہے تو ساتھ پھر آپ کی ہیئر گروتھ دوبارہ نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ مشینز لیتی ہیں جن کے فیشنز زیادہ کرنے پڑتے ہیں میرے پاس جو مشینز آویلی بل ہیں ہمارے کے لینک پہ اس میں اگر آپ فور ٹو فائف سیٹنگز میکسیمم وہ لے لیں تو آپ کی ایٹی پرسنگ گروتھ کام ہو جاتی ہے اور ایٹیم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ فائف سیٹنگز لیں آپ اگر تری سیٹنگز لے لیں ایون کے ٹو سیٹنگز لے لیں تو بھی آپ کی ہیئر گروتھ اتنی کام ہو جاتی ہے کہ آپ کو فردہ لیزرز کیا کسی بھی تریپی کیا کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورتی نہیں پڑتی ٹھیک ہے وہ خواتین صاحب جن کو جو صرف اپر لپس کے لیے یا چن کے لیے بھی آئیں دکٹر کے پاس تو کہیں کہ کتنے سیٹنگز لے بھی کم ہے ایشو بھی اتنا بڑھانے ہیں تب بھی سیٹنگز اتنی ہی ریکوائرڈ ہوتی ہیں اچھا انٹریسٹنگ بات بتاؤں یہ بھی آپ کے جو کہہ کہتا ہے نا کہ ہماری کومن پبلک کا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اپر لپ پہ ہے یا چن پہ ہے یا کسی بھی ایسے چھوٹے سے ایریے پہ ہے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ جو ہیر گروتھ ہوتی ہے وہ سپیسیفک ایریے پہ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لیزر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ جی کہ اگر زیادہ فیس پہ ہوگی تو اس کے زیادہ سیشن دوں گے آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ ایک دفعہ لیزر سے ہم نے بال برن کر لیا چاہے وہ ایک ہی بال کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو سیٹنگز ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ ایس پر باڈی ویسے ہی ہوتی ہیں مطلب اگر ہم لیزر ایک بال ہو یا ایریہ بڑا ہو تا بھی سیٹنگز اتنی ہی ریکوائیڈ ہیں مطلب اگر تو صرف لیپس اور چن پہ ہے تو پھر ہم لیزر کریں گے صرف اسی ایریے پہ اس کا سیٹنگ سے کوئی ریلیشن ہے سیٹنگز اتنی ہی رہیں گے ٹائم بھی کام ہوگی کام ہوگی ٹائم بھی کام ہوگا اور ایریہ بھی کام انوال ہوگا اگر پورے فیس پہ ہے تو ہم پورے فیس پہ لیزر کریں گے پورے فیس پہ نہیں ہے صرف چین پہ ہے تو پھر ہم صرف چین پہ لیزر کریں گے ریزلٹس آر پرمنیٹ ریزلٹس آر پرمنیٹ ویدی کنڈیشن کے اگر آپ نے جوس کے ایک ایک اور جیز سیٹنگز کنڈیشن کے اگر آپ نے ایک ریزر کرنے کے لیزر کریں گے جب بھی لیزر کرنے لگتا ہے اس سے پہلے ریزر سے ریموو کر دیا جاتا ہے جو بھی ایکسیسی باال ہوتے ہیں سکن کے اوپر لیکن یوزیلی یہ پرسپشن ہے کہ اگر آپ ریزر سے ریموو کرتے ہیں تو وہ باال ہارد ہو جاتے ہیں اور یا شاید ان کی گروت پر جاتے ہیں تو جب آپ ریزر سے پہلے یہ پروسس کرتے ہیں کیا تب دی ہی ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ بھی اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے تو کس مشین سے لیزر کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ریموو کرتے کیوں ہیں ریموو کرنے کے ریزر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہیر بڑا ہے سپوس کے بڑے بالوں پر لیزر کر دیا تو اس میں سکن برن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیزر کیا کرتے ہیں ایکشلی جا کے روٹ میں ہٹ کرتا ہے جس کی ویسے روٹ میں جا کے جو ہیر روٹ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے اس کو برن کرتے ہیں جس کی ویسے اس کی گروت گریجولی کم ہوتی جاتی ہے اگر تو آپ کی اوپر شافٹ جس کو ہم بولتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اوپر جو نکلتی ہے فیس سے اوپر یا روٹ سے اوپر نکلتی ہے اس کو ہیر شافٹ بولتے ہیں اگر ہیر کا سائز بڑا ہے اور اس کے اوپر ہم نے لیزر کیا ہے تو اس میں پریٹی مچ چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں سکن برن ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ہیر یہاں پہ ہیر برن ہوں گے تو الانگ ویسے سکن کو بھی برن کر دیں گے تو اس لیے اس کو ریموف کیا جاتا ہے دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا جو عام روٹین میں بتایا جاتا ہے کہ جی کہ اگر ہم ریزر سے اس کو ریموف کریں ریزر سے ریموف اس فتح ہم لیزر کیلے کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ویسے میں تو ریموف کرتا ہوں کہ ٹریمر سے یوز کریں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے جس طرح شویب صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر تو ہمیں سپوز کہ ہمارے پاس ایریا ہی صرف چین والا ایریا ہے اگر اس کو ریزر سے ریموف کر دیا گیا تو مجھے تو پتہ نہیں لیا کہ ہم نے لیزر کہاں پہ کرنا ہے کہ صرف چین پہ کرنا ہے یا پورے فیس پہ کرنا ہے یا سپوز کہ صرف ان ایریا پہ کرنا ہے یا اپل لپ پہ کرنا ہے یا کہاں پہ کرنا ہے ٹریمر سے ریموف کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی روٹس رہ جاتی ہیں کہ آپ کو نظر آجاتا ہے اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی کہ اس سے سکین برن ہو جائے بلکل ٹھیک ہے کرنا آسان ہو جاتا ہے جو ریکمنیشن ہے وہ یہ ہے دوسری بات ہے موسیلی لوگ ٹویزر سے نکال لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ سکین ہارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور خواتین میں تو اس سے بارے ہیں بڑا کنسرن ہوتی ہیں خواتین کہ ہماری سکین ہارڈ نہیں ہونی چاہیے تو پھر لیزر اس لئے بہت بہتر ہے کہ اس سے سکین آپ کے ڈیمیج نہیں ہوگی ریزرٹس پرمننٹ ہوں گے اور کچھ سٹنگز میں ڈیپینڈنگ آن دے ایریا یا ڈیپینڈنگ آن کے کتنا ایشو ہے بارالو چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں ساتھ موجود دو اہا موضوعات پر ریک بال کیوں گر جاتے اور ریک کے زیادہ بال آ کیوں جائیں تو لیزرز ہی سیف ہی لیکن آپ نے یاد رکھنے ڈیرنگ پرگننسی آپ نے لیزرز نہیں کرانے تو اس لئے دوکٹر جب پوچھتا ہے ہسٹری اس کی یہی وجہ ہوتے ہیں بریک کے طرف بڑھیں گے نیوز بریک واپس آتے ہیں ساتھ رہیے